اسلام علیکم and hello everyone welcome to toss it up آج بناتے ہیں arabین چکن فتائز یا middle eastern famous dish ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بنایں گے چکن پیٹا ریپس اور چکن پیٹا پوکٹ تو یہ 4 in 1 ریسیپی ہوگی اس کے ساتھ ڈیٹیل ریسیپی ہوگی پیٹا بیٹس کی تو بنانا شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں چکن سے یہ میرے پاس 1 کلو چکن بریس تھا اسے اچھے سے واش کر کے اس کا سارا پانی ڈوین کر لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے چھوٹے سکوائر پیسز کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک یہ ایک ٹی سپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوائڈنگ ڈال لیں اور اس کے بعد اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون جنجر اور گارلک کا پیسٹ ان سب کو ڈال کر اس سے ملانا ہے اچھے سے یہ ایک ٹیبل سپون ہے وائٹ وینیگر کا ایک پر اچھے سے ان سب کو مکس کر دیجئے اور پھر اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسے اوہر نائٹ میرینیٹ کر لیجئے تو گونتے ہیں پیٹا بریٹ کے لیے آٹا یہاں میرے پاس ہے آل پپس فلور دو کپ ہوگا اور ایک کپ ہے ہول ویچ فلور آپ چاہیں تو دونوں کو مکس ہاف این ہاف لے سکتے ہیں یا صرف میدے یا صرف آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بنانے کے لیے ہم لیں گے پانی یہ وارم وارٹر ہے لوک وارٹر اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون شکر اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو پانی کو ہمیشہ لوک وارم رکھیں نہ تو گرم رکھیں اور نہ ہی دھندا اب ڈالیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون ایسٹ اور اسے بھی ڈال کر اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو میرے پاس یہ ایکٹیو ڈرائی ایسٹ ہے اس لئے اسے بہت دیر تک رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ نارمل ایس یوز کر رہے ہیں یا فریش ایس یوز کر رہے ہیں تو اسے دس منٹ کے لیے ایکٹیویٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ میں وہ بہت اچھا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے بس شرط یہ ہوتی ہے کہ پانی لیوک وارم ہو تو اب ایک بڑے سے بول میں لیں گے دونوں آٹا میدہ اور آٹا جو نارمل گیہوں کا آٹا ہوتا ہے اسے مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور پھر ڈالیں گے اس میں بٹر یہ میری پاس چار ٹیبل سپون بٹر ہے تو آدھا بٹر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے بلکل کرمبل جیسے بڑٹ کرمز ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کا کرمز بنانا ہے تو یہ دیکھیں اب ایس اچھا خاصا ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اسے ایک بار مکس کریں گے اور پھر اسے ڈال دیں گے سارا کا سارا اس آٹے کے مکسٹر میں اور ان سب کو ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ شروع میں بہت سٹیکی رہے گا لیکن جیسے جیسے ہم اسے گونتے جائیں گے تو یہ بلکل نارمل ہوتا چلا جائے گا تو آپ جو بھی جو انگریڈینٹس لے رہے ہیں اس کے لیے پانی کے علاوہ سارے انگریڈینٹس روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہمارا آٹا مکس ہو چکا اب ہم اسے ایک ورکنگ سافس پر نکال لیں گے اور اسے گون دیں گے تو جو ہمارا بٹر بچا ہوا ہے آدھا اس بٹر کو تھوڑا تھوڑا اپنے ہاتھوں پر لگا گے اور تھوڑا سا اس آٹے میں ڈال کر اسے اچھی طریقے سے گونتے جائیں گے تو آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میرا ہاتھ کتنا آٹو اسے بنا ہوا ہے لیکن جیسے جیسے ہم اسے گون دیں گے جیسے جیسے آٹا گونتا جائے گا ویسے ویسے یہ خود بہ خود صاف ہوتا چلا جائے گا تو ہمیں اسے بیک اینڈ فورت موشن میں گوننا ہے جیسے ہم نوملی بریڈز کے آٹا گونتے رہتے ہیں تو دیکھیں جیسے اسے گون دیں جائیں گے یہ بلکل ہاتھ صاف ہوتا چلا جائے گا اور آٹا بلکل سوفٹ اور سمودھ ہوتا جائے گا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا بٹا بچائے میرے پاس اب اسے بھی ڈال کر اسے پھر سے گودھیں گے اور ایک بہت ہی اچھا بہت سوفٹ سا ڈو بٹائیں گے تو جب آپ کے ہاتھ بلکل نیٹیں کلین ہو جائیں اور آٹا آپ کے ہاتھ میں بلکل بھی سٹک نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آٹا بلکل اچھی طریقے سے گون چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں کو یہ کتنے کلین ہو گئے ہیں اور پہلے یہ کتنے سٹکی ہو رہے تھے تو اب یہ دیکھیں ہاتھوں میں آٹا بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے رکھیں گے رائز ہونے کے لیے تو یہ دیکھیں ایک پر اسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ اس میں گھر ڈالیں گے اور اس سے نکالیں گے تو یہ ہاتھوں سے چپکے گا ضرور لیکن ہاتھوں میں سٹک ہو کر رہ نہیں جائے گا ہاتھ سے الگ ہو جائے گا تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے ایک پورفیکٹ آٹے کی اب جس بول میں ہم نے اسے مکس کیا تھا اسی بول میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون آئل اور اسے اچھی طریقے سے گریس کر کے اس آٹے کو اس پر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا آئل اس کے اوپر بھی لگا دیں گے اور پھر اسے کلنگ فلم سے اچھی طریقے سے ریپ کر دیں گے اور پھر اسے کسی کیجن ٹاول سے ڈھک کر رکھ دیں گے تو ہمیں اسے کسی وارم پلیس پر رکھنا ہوگا تو اسے رائز ہونے میں ڈبل ہو جانے میں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں تو اسے کہیں کنارے رکھ دیتے ہیں کسی وارم پلیس پر اور تب تک تیار کرتے ہیں اپنے فلنگ تو فلنگ کے لیے ہمیں ان سارے انگریڈنز کی ضرورت پڑے گی یہاں میرے پاس ہے ڈائس ٹیماتر ہے ڈائس ٹیماتر ہیں سپرنگ آنین وائٹس ان گرینز ہیں کچھ گورینڈر لیوز ہیں اور کچھ مثالیں ہیں تو ان سب کو اس میں ڈال کر ہم اپنے چکن کو بنائیں گے اور یہ چکن بھی اب میرینیٹ ہو چکا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس فلنگ کو سب سے پہلے ایک پین میں ڈالیں گے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں یہ میرے پاس ہے دو میڈیم سائز پیاس تھی اسے ڈائس کر لیا تھا اسے ڈال کر اچھے سے سوٹے کریں گے اور اسے لال نہیں کرنا ہمیں تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ پہ کرنا ہے اور جب یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں اپنا مارینیٹڈ چکن ڈال دیں گے اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور جب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اور تھوڑا سا لیکویڈس ریلیس کرنے لگ جائے گا چکن خود کا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالنا شروع کریں گے ایک کر کے سارے مسالے تو یہ تین سے چار حریمر چھے سے باریک کٹ لیا تھا اسے ڈال دیں گے اس میں یہ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے یہ ایک ٹی سپون کیومن پاؤڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے بلیک پیپر پاؤڈر کالی مرچ کا پاؤڈر یہ ایک ٹی سپون ہے ریڈ چلی پاؤڈر اور ان سب کو ملا کر اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے جب یہ پوری طریقے سے مکس ہو جائے گا اور سارے کوٹڈ ہو جائیں گے مسالوں سے تو اس میں ڈالیں گے ٹیماتر یہ ایک بڑا ٹیماتر تھا میرے پاس اسے ڈائس کر لیا تھا اس کو بھی اس میں ڈال کے مکس کریں گے یہ تین سے چار سٹیمز تھیں سپرنگ آنینز کی اسے بھی کٹ لیا تھا اسے بھی اس میں ڈال کر مکس کر دیں گے اور اسے ہمیں شروع سے لاس تک ابھی تک اسے ہائی فلیم پر ہی پکانا آئیں کیونکہ چکن میں خود کا بہت سا پانی ہوتا ہے تو اسے ڈرائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور چونکہ یہ بونلس چکن ہے تو یہ بہت جلدی پک جائے گا تو یہ دیکھیں اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے آپ ڈھک کر پکاتے رہیں اور یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے پکنا شروع ہو گیا اس کو آئل ریلیز ہونے لگ گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے خوب ساری دھنیا کی پتیاں اسے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جس طرح سے آپ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں تو آپ اسے اپنے حساب سے ڈال لیں اچھے طریقے سے میکس کر دیں اور اس کے پانی کو پوری طریقے سے ہمیں ڈرائی کرنا ہے کیونکہ ہمیں اسے فلنگ کی طرح بنانا ہے تو اگر یہ گیلا ہوگا تو آٹا پھٹ جائے گا تو اسے کمپلیٹلی ڈرائی کرنا ہے یہ تیار ہو گئی ہماری فلنگ اس فلیم کو آف کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آتے کو یہ دیکھیں یہ دبل سے بھی زیادہ رائز ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بابلز بن گئے ہیں یہ بہت پوفیکٹلی رائز ہوا ہے تو اس کا ہٹاتے ہیں اس کے کلنگ فلن کو اور اسے پنچ ڈاؤن کریں گے اس کی ساری ائر کو نکال دیں گے اسے اچھی طریقے سے ایک بار رول کر کے میکس کریں گے اور پھر اسے واپس سے ڈھک کر رکھ دیں گے اسے سیکنڈ ٹائم رائز ہونے کے لئے اس پر پار اسے بہت دس سے پندرہ میٹ رائز کرنا ہے اس پر اسے زیادہ رائز نہیں کرنا ہے سیکنڈ پروفنگ کے لئے اسے آپ رکھ دیں گے اور پھر ہم بنائیں گے اس کی لوئیاں جو ہم بالز بناتے ہیں وہ تو ایک بار واپس سے آپ اسے پنچ ڈاؤن کر لیں اور پھر لیمن سائلز بالز بنائیں گے اس کی ہم تو ساری لوئیوں کو بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اسے کسی چیز سے ڈھک دیجئے گا کلنگ فلم سے یا کسی بھی کچن ٹاول سے ورنہ یہ اوپر سے ڈرائی ہو جائیں گی تو ایک بار انہیں سارے بنا لیتے ہیں پھر اسے بھیلنا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہماری ساری لوئیاں بن کر تیار ہو چکی ہیں تو آپ اگر بڑا یا چھوٹا بنانا چاہتے ہیں اپنے حساب سے تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اپنے جو آپ کا رولنگ سارفیس ہے اس پر تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کیجئے اور اسے ہاتھوں سے پہلے تھوڑا سا پھیلا لیجئے اور اس کے بعد پھر اس ڈسٹ کی ہوئی سارفیس پر اسے روٹیوں کی طرح بیلنا شروع کیجئے جیسا ہم لوگ نارملی روٹیاں بیلتے ہیں ویسی یہ نہ تو بہت پتلی ہوگی اور نہ ہی بہت موٹی ہوگی روٹیوں سے تھوڑی سے زیادہ موٹی ہوتی ہے اب اسے بلکل گرم دوے پر رکھنا ہے یہ دیکھیں دوہ بلکل گرم ہے اور جب اس میں ببلز پھنے لگ جائیں گے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہوں گے تب ہم اسے فلپ کریں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی اسے پکائیں گے جب تک اس میں بھی ببلز آنے لگ جائیں گے تو ہم اسے تھوڑا سا پریس کریں گے اور پھر واپس سے اسے پلٹ کر پھر پھلانا شروع کر دیں گے اور اسے بلکل روٹیوں کی طرح ہی پھلانا ہے جیسے ہم نورملی روٹیوں کو پھلاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل اچھی طریقے سے پف اپ ہو گئی ہے یہ تو اسے دونوں سائٹ سے تھوڑا سا اچھی طریقے سے ریٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے پھر ہم ایسی ساری پیٹا بریٹس بنا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک بار آپ اسے بیلنے کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں پھر سے واپس سے رائز ہونے کے لیے پروفنگ کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے تو میرے پاس آج چکے ٹائم نہیں تھا اس لیے فوراں بنانا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے بن کر تیار ہوگی ہماری پیٹا بریٹ اور اب ہم اسے بیچ سے کاٹیں گے پاکٹس بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ بہت ایزلی فولڈ ہو جاری ہے اسے بیچ سے ہاف کریں گے اور یہ دیکھیں بلکل پوفیکٹ پاکٹ بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری تو یہ ہمارے بن جائیں گے اسے پیٹا پاکٹس اور دوسرے سے ہم بنائیں گے پیٹا ریپس اور اب اسی سیم ڈو سے ہم بنائیں گے فتائرز تو فتائرز کے لیے بلکل سیم ڈو کی ضرورت ہوتی ہے بس اب ہم اس کا سائز تھوڑا چھوٹا رکھیں گے سیم انہی بالز کو ہم رول کریں گے لیکن سائز میں یہ تھوڑا سا چھوٹا رہے گا اور اسے تقریباً پوریوں کے سائز کا ہم بیلیں گے اور پھر یہ جو ہماری فلنگ ہے فلنگ آپ اپنے حساب سے جتنا ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنے بلکل سینٹر میں فلنگ کو ڈالیں اور پھر اسے فلپ کر کے فولڈ کر دیں جیسے ہم بناتے ہیں گجیا اس طریقے سے اس کے سائز کو اچھی طریقے سے پریس کر دیں یہ کہیں سے بھی کھلنی نہیں چاہیے اور اسے پھر فوک سے دبا دیں تو یہ بالکل اچھی طریقے سے سٹک ہو جائے گی اور یہ کھلے گی نہیں تو ایسی ایک 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 کر کے ساری آپ بنا لیں اور پھر ہم اسے کریں گے بیک تو بیکنگ ٹرے کو پارچمنٹ پیپر سے لائن کر لیا تھا اس پہ تھوڑا سا آئل گریس کر دیا تھا اور اس پہ ایک ایک کر کے رکھیں گے سارے بنے ہوئے فتائرز اور یہ میرے پاس ایک ایگ ہے اسے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے اور اسے اب کریں گے ایگ واش تو اسے اچھی طریقے سے ایگ واش کریں گے ہر سائٹ سے اگر آپ انڈے نہیں کھاتے ہوں تو آپ اس میں ملک واش بھی کر سکتے ہیں لیکن ایگ واش سے اس کا کلر بہت اچھا آتا بہت ہی اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آتا ہے بیک ہونے کے بعد تو اب اس پہ ڈالیں گے تھوڑی سی کلوجی یہ بلکل آپشنل ہے آپ اس میں سیسمی سیٹس بھی ڈال سکتے ہیں کلوجی بھی ڈال سکتے ہیں کچھ نہیں ڈالنا چاہیں تو اسے سکپ کر دیں تو اسے پھر کریں گے پری ہیٹیڈ آون میں بیک ہنڈرڈ ان ایٹی ڈگری سنٹیگریٹ پر ٹھوئنٹی فائی یا پھر آپ اپنے آون کے حساب سے دیکھ لیں تو یہ دیکھیں بلکل اچھی طریقے سے گولڈن براؤن ہو کر نکلتی ہے لیکن ہر آون کا ٹائمگ اور ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے تو آپ اپنے آون کے حساب سے چک کر لیں میرے آون میں یہ ہنڈرڈ ان ایٹی ڈگری پر تھرٹی منٹس میں بلکل اچھی بن کے تیار ہو گئی تھی یہ دیکھیں آپ یہ بیٹ سے بھی کٹ کے کچھ اس طریقے سے رہے گی اس کا ڈو بلکل سوفٹ سا بنتا ہے آئیے برانا شروع کرتے ہیں پیٹا ریپس تو سب سے پہلے ریپس پر ہم لگائیں گے میونیز آپ میونیز کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے تو پلین یوز کیجئے یا جو بھی اور فلیور ڈاتے ہیں وہ اب اس کے بیچ میں ڈالیں گے فلنگ یہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیں اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑے سے گریٹڈ گاجر تھوڑے سے ڈائز ٹیماتر تھوڑے سے آنین ڈرنگز اور پھر اس پر ڈالیں گے مسترڈ پیسٹ یہ بھی یہ سب بلکل آپ اپنے حساب سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ پسند کر دیں یہ ریڈ چلی سوس ہے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اسکپ کر دیں یہ ہماری پاس ہے تائینی پیسٹ وہ ڈالیں گے اگر آپ اس کو بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی نہ ڈالیں اور فائنلی ڈالیں گے اسکپ ہے ٹیماتر سوس یہ ٹیماتر کیچپ تو سوس اس کا اپنا ہوتا ہے آپ جو پسند کرتے ہیں وہ ڈالیں بچوں کو دے رہے ہیں تو بچے جو پسند کرتے ہیں وہ ڈالیں اور پھر اسے رول کر دیں گے اور اس کے دونوں سائٹ سے اسے ایلومنیوم فائل سے ریپ کر دیں گے اور بیٹ سے اسے سلینٹنگ میں کٹ دیں گے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے بن کر یہ آ جائے گا اب فل کریں گے پیٹے پوکٹس کو سیم پہلے ہم لگائیں گے اس میں میونیز آپ چاہیں تو اس میں ہموس یا تائینی پیز بھی پہلے لگا سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے آپ چکن کے فلنگز اور واپس سے اپنے سیلٹ سیلٹس بھی آپ کی مرضی پر ہے آپ جو ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ کو کمبر ڈال سکتے ہیں آپ اس میں لیٹس ڈال سکتے ہیں اس میں واپس سے ڈالیں گے چکن اور پھر اسے واپس سے سیلٹس اور سوسز کے ساتھ اچھی طریقے سے گانش کر دیں گے تو یہ بلکل آپشنل ہوتا ہے اور یہ بلکل اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کیسے بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگز کو فل کریں اور یہ دیکھیں یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں سارے سوسز اور سب کچھ ڈالنے کے بعد تو سیم اسی سوسز کو جو ہم نے ریپس میں بنائی تھی وہی اس میں بھی ڈال رکھیں تو بن کے تیار ہیں ہمارے چکن فتائرز چکن پیٹا ریپس اور چکن پیٹا پوکٹس تو ایک بر اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں اپنے سجیشنز کو کومنٹ پاکس میں ضرور لکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا تو بنائیے اور اسے اپنے منچاہی سوسز اور منچاہی سیلرز کے ساتھ سرب کیجئے یہ ہر طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں